بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جان بوجھ کا روزہ توڑنے کی سزا جان بوجھ کا روزہ توڑنے پر کتنے سخت احکام ہیں اس لئے جان بوجھ کر کبھی بھی روزہ نہیں توڑنا چاہیے بہت سے بھائی اور بہنیں باوجود استطاعت اور روزے پر قدرت رکھنے کے روزہ نہیں رکھتے یاد رکھیں اس کا سخت گناہ ہے ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کوئی پریشانی لائق ہو جس کی وجہ سے شریعت اس کو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کرتی بلکہ بعد میں جب صحت مد ہو جائے اور عذر دور ہو جائے تو روزہ رکھنے کی بجائے اس کا فیدیہ ادا کر دیا کرے تاکہ اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے اور اللہ پاک کے یہاں اس کو نجات مل سکے رمضان میں سر عام روزہ خوری ایسا جرم ہے جو اللہ کے خلاف جرت مندی اور اسلام کا مزاق اڑانے اور لوگوں میں برائی و بے حیائی پھیلانے کے مدراتف ہے معلوم ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ خوروں کے لئے عید نہیں کیونکہ عید خوشی کا وہ عظیم جشن ہے جو روزہ پورے ہونے اور عبادت قبول ہونے پر منائے جاتا ہے اور جو شخص روزہ ہی نہ رکھے وہ کس لئے خوشی منائے مگر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ ہی زیادہ خوشی مناتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ عید ایسے ہی غیر روزہ داروں کے لئے واسطے آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے اللہ تعالی ہم سب کو روزہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عید الفطر کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے روزہ مبارک کے اختتام پر حلال عید نظر آنے کے بعد والی شب بہت قیمتی ہے اس قیمتی اور گران قدر وقت کو یوں ہی رہے گا نہ جانے دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مزدور مہینہ ختم ہونے کے بعد توقع رکھتا ہے کہ آج مہینے بھر کا کام کرنے کی عجرت ملے گی آج رات اس کو اس پورے مہینے کا عجر عطا کیا جائے گا اس لئے اس شب کو یوں ہی زین نہ کیا جائے بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لئے جو کچھ بھی کیا جا سکتے ہیں اس میں کمی نہ کی جائے اور اس کے سامنے اپنا دست طلب دراز کیا جائے اس سے دنیا اور آخرت کی ساری نمتیں اور بھلائیت طلب عطائے بخشش اس کا کام ہے اور وہ کسی بھی مانگنے والے کو محروم نہیں رکھتا مانگنے کے لئے آج کی رات ہے اور جو خوش اور جو خوشبخت اس رات میں بھی سوتا رہ گیا وہ محروم رہ گیا اس لئے اپنی قسمت خود کھوئی اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمت اور اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمت اور سعادت سے فیضیاب فرمائے آج کل لوگوں کا معمول بن گیا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا بزاروں اور مارکیٹوں میں عید کی تیاری کے لئے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ کتنے لوگ عشاء کے نماز بھی نہیں پڑھتے بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان بھر محنت کی اور مزدوری لینے کے وقت آیا تو سیر و تفہیر کے لئے چل دیئے جو مزدوری ملنی تھی وہ رہ گئی اس لئے جیسے ہی پورے رمضان عبادت و ریاضت میں بسر کرتے ہیں اسی طرح آخر رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں تاکہ رمضان کی پوری برکتیں حاصل ہوں اور ہم جو بزاروں میں کپڑے وغیرہ خریدنے کے لئے نکلتے ہیں اور مردوں سے کہیں زیادہ عورتیں رونہ کے بازار بنتی رہتی ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے جس طرح رات برکت والی ہے اسی طرح اس کی قدر بھی ضرور ہے اگر اس رات کی ناقدری کریں گے تو گناہ بھی دیگر راتوں کی مقابلے میں زیادہ ہوں گے اس لئے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اس رات مکمل سکونیت اختیار کی جائے کیونکہ اگر اس کا احترام نہ کر سگا تو اس کا وبال بھی ہوگا اللہ تعالی ہم کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے